سر میلے کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے دو ہزار سترہ تک نون لگ مانتی ہے کہ دو ہزار سترہ تک باکستان ترقی کر رہا تھا بڑی اچھی ترقی کر رہا تھا سر دیکھیں اس سلسل کو ہم آگے بڑھیں گے وہ آپ کے پاس سپیس تھوڑی بہت تھی آپ کچھ غلطیاں کرتے تھے کچھ اچھائی کرتے تھے مجبوری طور پہ تو ملک کا نظام خراب ہی ہوتا گیا ہم جو بھی کلیم کریں نا آپ حقائق کو دیکھ لینا کہ کیا ہم نے وہ ترقی کی کہ ہم ہمارے ملک کی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے وہ نہیں ہوئے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اٹھارہ کے الیکشن کی وجہ سے جو زوال کے اندر کی دفتار میں تیزی آئی اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ہے اٹھارہ سے جو یہ چوبیس کا آج چوبیس ہو گئی ہے اس کا جو سفر ہے یہ زیادہ دردناک ہے اس سے پہلے کا سفر بھی زیادہ حصلہ افضاء نہیں ہے تو آج ان سب باتوں کی بنیادی وجہ الیکشن کی چوری ہے یہ میری رائے ہے آپ اسے اتفاق نہ کریں آپ کی مرضی ہے اب آپ نے جو کر دیا وہ کر دیا اب تو معاملے کو درست کریں نا آپ نہیں کر پائیں گی کیسے ہوگا جی میں نے کہا میں نے کہا اگر آپ نہیں ہوں گیا ری الیکشن تو نہیں ہوگا سر ری الیکشن سے بھی کچھ نہیں ملے گا پھر ری الیکشن کا ریزرل بھی سب جانتے ہیں وہ آپ نے اب نہیں قبول کیا اب اس بات کو چھوڑ دیں میں کہہ رہا ہوں اب تو ایک ٹیبل پر بیٹھیں اچھا کیسے بیٹھیں چلیئے سٹیک ہولڈرز بیٹھ کیسے کیسے کا جواب میں نہیں دے سکتا کیسے کیونکہ ملک کی ضرورت ہے سر اس کے علاوہ کوئی جواز جی ایسے ایسا ہوا ہے بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے بہت سے موالک میں ہوتا ہے جب آپ کے اس قسم کیوں جو ہمارے ہیں تو وہاں پر لوگ حکومتیں چھوڑ دیتے ہیں حکومت بناتے نہیں ہیں وہ رستے کا پہلے تعیون کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے ہر ملک میں ہوا ہے آج آپ کا ایک اتنا سیریس کرائیسز ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنے گہرے کرائیسز کے اندر یہ ملک ہے کونسے کرائیسز سر بتائیں نا اکنومی کرائیسز ہے کونسٹویشنل کرائیسز ہے ملک کے در تفریق ہے آپ کی لارڈ اور سیچویشن دیکھ لیں آپ ہر حوالے سے کونسا ہے کونسی کونسی کرائیسز یہ نہیں ہے کہ آج ملک کے اندر کوئی بھی الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو مان لیے گا سر بن رہی ہیں ماذرت سے میں نہیں مانتے نا آپ لوگ نہیں مانتے میں اب یقین کر لیں ٹھیک ہے نا چلے آپ نے مان لیا میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں نا کیا آپ کا ملک چل رہا ہے آج آج کیا تعلقات ہیں پارلیمنٹ کے اور جوڈیشری کے اگزیکٹیو کے اور جوڈیشری کے اگزیکٹیو کے اور فوج کے پارلیمنٹ کی اور فوج کے یہ یہ ہم نے اب اب یہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ یہ تعلقات کیا ہیں آئین کیا کہتے ہیں اور ہم کر کے رہے ہیں تو آپ نے ان سب چیزوں کو ریکنسائل کرنا ہے صوبوں سے آپ کے کیا تعلقات ہیں آپ آپ نے ایٹھارویں ترمیم کر دی اس کے بعد سے آپ کو جو اکنامک اس کے ویڈے سے معاملات پیدا ہے آپ ان کو کیسے ریکنسائل کریں گے ایک لمبی فیرست ہے کیا آپ یہ بیروکریز رکھ سکتے ہیں جو آج ملک میں ہے اس لیے ساتھ بیٹھ جانے والا جو معاملہ ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی یوٹیوب بہت ہی آئیڈیل سی بات لگتی ہے کہ سب ساتھ مل کے بیٹھ جائیں لیکن کیا آہ انیر سو تیہتر کا آئین وہ ناکام ہو گیا یا ہم اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو گیا آئین پچاس سال کا ہے اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو باقی سارے آئین کو چھوڑ دیں صرف جو اس کے اندر اوت ہے نا ہمارے دنیا کا شاید چند آئین میسے جس کے اس کے اندر ہر کانسٹویشنل عوضے کا حلف بھی موجود ہے صرف اس حلف کو کی پاسداری کر لیں مل ٹھیک ہو جائے گا صرف باقی سب کا این کو چھوڑ دیں اس حلف کو پڑھ لیں جو آپ حلف اٹھاتے ہیں سب اٹھاتے ہیں اس حلف کی پاسداری کر لیں آپ سب ٹھیک ہو جائے گا سر یہ تو جنہوں نے حلف اٹھایا ان کی ذمہ داری ہے نہیں کہ وہ نہیں کرتے اگر وہ نہیں کرتے اچھا حلف تو آہ ظاہر سی بات ہے اور بھی جگہوں پر ہوتے ہیں ایک عام آدمی بھی حلف دیتا ہے جب وہ اپنا کوئی ڈاکمنٹ بنوارا ہوتا ہے اس وقت وہ بھی حلف دیتا ہے تو حلف تو ہوتے ہیں جو حلف پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے ان کی پکڑ کوئی نہیں ہے غالبا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے ساتھ بیڑی آنے سے پہلے پکڑ دیکھیں پکڑ آپ کی جب آپ کی نیت میں خرابی آ جائے گی پکڑ کون کرے گا آئین میں آپ نے حلف لیا ہے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میں عوام کا نمائندہ ہوں مجھے عوام نے منڈیٹ دیا ہے میں یہ حلف اٹھا رہا ہوں اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر میں کیا کر سکوں گا پھر ملک اثر تو ملک پہ آئے گا نا یہاں پر آپ نے کتنے لوگوں کو پکڑا ہے پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں سر جس کی نیت خراب ہے اس کو سمجھا کیسے سکتی سر نیت کی بات نہیں ہے اس کا عمل خراب ہے جب وہ اپنے عمل سے اپنا حلف توڑتا ہے تو خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جنگ عظیم کے اندر ہو آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی جا رہے ہوتے ہیں اور وہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ ایک آدمی مر جاتا ہے دوسرا جنڈا اٹھا لیتا ہے تیسرا اٹھا لیتا ہے چوتھا اٹھا لیتا ہے وہ بھاگتے ہیں نہیں ہیں ڈھٹے رہتے ہیں اس لیے کہ وہ حلف اٹھا کر آئے ہوتے ہیں ملک ملک کے لیے میں یہی بات کروں ملک کے لیے اگر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ملک کی مسائل حل کرنے کے لیے کہا ہم اٹھا کے آئے ہیں کہ ہم نے آئین کی بھی پاسداری کرنی ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے ملک کے معاملات کو چلانا ہے اپنی پوری کوشش نیت کے مطابق پھر آپ کیسے آگے چلیں